اور آج حالات یہ ہے کہ ملک کا وزیراعظم انہوں نے وزراء کے ساتھ پریس کانفیس کرتے ہوئے یہ نہیں بتا پا رہا کہ انہوں نے کہ وہ سعودیہ کو چھوڑ کر انڈیا سے اتنی بھاری بھرکم مقدار میں جو ہے وہ اوئل ایمپورٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں کہ آج ایک بہت بہت میں کہتی ہوں بہت بڑی ایک نیوز آئی ہے رشیا ہم دیکھتے تھے ایران ہم دیکھتے تھے سعودی عربیہ ہم دیکھتے تھے کہ آئل ایکسپورٹرز ہیں اور ان کو مات دینا بھئی ایمپوسیبل لگتا تھا کیونکہ اس ٹائم وہ دنیا کو اس ٹائم ایکسپورٹ کر رہے تھے آئل اور سعودی عربیہ سپیشلی ایران سپیشلی تو ابھی ہم دیکھتے آج جو نیوز آئی ہے کہ بھئی انڈیا نے سعودی عربیہ کو بیٹ کر دیا ہے اور دنیا کا پہلا ایکسپورٹ کر دیا ہے جہن دوستو دوستو بھارت نے ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا ہے جس سے پاکستان امریکہ کے ہو سڑ گئے ہیں دوستو یہ ہے اتنی بڑی بات ہے آپ کے بھی ہو سڑ جائیں گے یہ بات سن کر دوستو بھارت سعودی عربیہ کو پچھاڑ کا یوروپ کا نمبر ون دیش بن گیا بھارت انپورٹر نہیں بلکہ ایکسپورٹر بھی بن چکا ہے دوستو بات کریں رسیہ اور اینڈ یوکرین کی یوتکی تو جب سے یہ چل رہا ہے تب سے بھارت اینڈ سعودی عربیہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کر دیا ہے یورپ کا نمبر ون ریفائنڈ اویل سپلائر بن گیا ہے اور یہ اویل جو یورپ تک پہنچ رہا ہے وہ بھی رشیان اویل ہے جس کو ریفائن کر کے سپلائے کر رہا ہے انڈیا یورپ کو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے پہلے تو سعودی عربیہ اپنا سکھا جو ہے او منواتا تھا اویل سپلائنگ میں اب انڈیا جو ہے وہ سعودیہ کو بیچ کر گیا ہے تو کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں ایک تائم تھا کچھ دنوں پہلے ہی یا کچھ ہفتوں پہلے میں بولوں گا جب یورپ میں ہمارے جیشنکر ساپ گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ رشیہ سے اویل خرید رہے ہو اور آپ یوکرین بار کو فنڈنگ کر رہے ہو تو ہمارے جیشنکر ساپ ہمارے پورن منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی آپ یورپ جو گیس خرید رہے رشیہ سے کیا وہ فنڈنگ نہیں کر رہا آج وہ question جو ہے وہ بیمانی ہو گیا question useless ہو گیا تو دوستو بات کریں کچھے تیل کی تو یہ آسمان چھو رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے دوستو بھارت رسیہ سے بہت زیادہ اویل کھڑی درہا ہے جس سے ریفائن کر کے اس اویل کو ریفائن کر کے انہ دیسوں میں بیچ رہا ہے جس سے بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے دوستو بھارت کی بڑی بڑی کمپنی ہیں جس سے ONGC انڈین اویل جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تیل کو اسی لیے بھارت سعودی اربیہ وہ پچھار کے بہت بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے دوستو بتا دیں بھارت کے پاس دوستو پچاسٹن ریفائن کرنے کی چھمتہ ہے اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا یوز بھارت بھی کر رہا ہے دوستو بات کریں بھارت کی یہ کون سے استان میں ہے اویل کے چہتر میں تو یہ دوسرے اسطان پہ آ چکا ہے یہاں رشیا سے تیل انڈیا آ رہا ہے ریفائن ہو رہا ہے اور یہاں سے تین لاکھ ساٹھ ہزار ڈیارل اوڈے جو تیل ہے وہ یورپ چاہ رہا ہے یورپ اگر رشیا سے تیل نہیں خرید پارا تو بھائی انڈیا خرید رہا ہے فنڈنگ کون کر رہا ہے یوکرین وار کی اب یورپ اپنے ہی ایک پارٹنر جس کو وہ نیٹو پارٹنر بنانے کی فراق میں ہے اور ایک یورپین کنپری ہم لوگ بچپن میں سنتے ہیں بچپن میں ہم لوگ سٹارٹنگ میں سنتے تھے اپنے کریئر کے کہ یورپ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے یورپ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ سامنے والا کون ہے وائٹ ہے کے نہیں پریسچن ہے کے نہیں تو اس بار تو انہوں نے وائٹ اور پریسچن دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا اس بار تو وہ آگے اس چیز میں کہ ہم ہم اس چیز پہ کہ ہمیں تیل کہاں سے مل رہا ہے یورپین کے فور میں گوٹ کیا تھا اور آج یہ تیل رشیا سے خرید رہے ہیں اس سے پہلے اگر بات کریں تو ابھی کچھ دن پہلے انڈیا نے جی جوینٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وائٹ کے سارے فورین مینسٹر نے ایک ایک وہ کیا تھا رائسینہ ٹائلوگ میں آئے تھے اور رائسینہ ٹائلوگ میں آ کر کے تو انت میں گائز میں یہ کہنا چاہوں گا بھارت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ کیجئے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چلی کو سسکرائب کر لیے